بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹاپٹ ہے جانور کی ضروریات جو ایک تو بنیادی اس کی ضرورت ہے فائبر چارہ یا ڈرائی میٹر اس کو خوش کر کے جو بھی بچتا ہے وہ سائلے جو ہی ہو یا وہ کوئی بھی سبز چارہ اس کا خوشک مادہ جانور کی غزائیت ہے اور اس کے ساتھ یہ جو چارہ ہے یا اس میں کروڈ پروٹین فائبر ہے مثلا نشنیہ لوسن ہے اس کی جو کروڈ پروٹین لیول بیس ہے اور اس کے ساتھ روڈ گراس کی باران سی پی ہے مگر جانور کی جو پیداوار اور بڑھوتی کے لیے انرجی لیول وہ بہت اہم ہے اور وہ چارے سے وہ پورا نہیں ہوتا اگر آپ چارہ ڈالیں گے تو اس میں وہ جب وہ دودھ دیتی ہے اور اس کے بعد وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے یہاں بچہ ہے وہ گروتھ کر رہے وہ بڑھ رہے اس کو گروتھ انرجی کی ضرورت ہے جب دودھ دے رہی ہے تو وہ دودھ والی توانائی جو لیکٹیشن انرجی اس کو کہتے ہیں وہ اس پہ میں بات کروں گا تو جو یہ چیزوں کے علاوہ جو ہیں اس میں جو بندہ ہے اس میں کیا چیزیں ہیں اس میں اجناس ہیں مختلف قسم کی مثلا مکی آج کل زیادہ ہے اور وہ اچھا ایک سورس ہے انرجی کا تو اس کے ساتھ رائس پولش ہے اور جو دوسری اجناس میں جو باقی تو ویٹ برین بھی ڈالتی ہیں وہ پروٹین بطور پروٹین وہ استعمال ہوتا ہے تو اسی طرح جو اجناس کے ساتھ پروٹین لیول جو اس میں سویابین میل ہے جو باہر سے آتا ہے اور اس کی تقریباً سو رپے کلو پر کیجی ہے اور کنولا میل ساٹھ ستر رپے ہے اسی طرح جو رفان کے خالبی دستیاب ہے اس کے علاوہ میز گلوٹن ہے اور بہت سارے سورس ہیں جس میں پروٹین ہے اور یہ پروٹین اور جو اجناس ہیں یہ جانور کو توا نئی مہیا کرتی ہے جو اس کی بڑھوتی کے لیے ہے اور اس کی دودھ کی پیداوار اور گبن حالت میں اس کے بچے کے لیے مختلف حالتوں میں مختلف اس کی خراق کی ضروریات ہے اب جو ہمارے روایتی ونڈے ہیں وہ بیس تیس سال سے یہ جو پیلٹ گولیاں بنا دیتے ہیں وہ دو یہ تین چار چیزیں ہیں جو اجناس ہیں اور جو یہ پروٹین ہے اور اس کے علاوہ جو جانور میں توا نئی کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے پہلے آئل تھا آئل کی جگہ اب ہمارے پاس بائی پاس فیٹس ہیں جو کہ اس سے بہتر حضم ہوتے ہیں اور وہ ریومن پروٹیکٹڈ فیٹ اس کو کہتے ہیں کہ کیلشم کی تیہ چڑھا کے اس کو اوجڑی سے تین خانوں سے غزار کے چوتھے خانے میں جا کے وہ کھلتے ہیں جس میں جو کہ انسانی مد ہے چوتھا جو حصہ ہے جانور کا وہ انسانی مد کی کوپی ہے وہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح انسان کا مدہ کام کرتا ہے اور اس میں جا کے وہ جو فیٹس ہیں وہ کھل جاتے ہیں رویتی طور پر جو خال استعمال کی جاتی ہے وہ طور پروٹین سورس اور اسی میں وہ آئل بھی ہوتا ہے جو تیل بچ جاتا ہے لیکن اب کپاس کی فصل کم ہو گئی ہے اور یہ جو فارمولیشن ہے وہ جو لوگوں کا بھی رجعان ہے کہ اچھی خراک دی جائے تو وہ کپاس کی پیداوار کم ہے کھل کی شوٹیج ہے جس کی وجہ سے وہ مہنگی بھی ہے اور اس کے علاوہ اس میں مکس کر کے لوگ چیزیں دوسری چیزیں مکس کر کے اس میں ملاوٹ کرتے ہیں اب جو خراک ہے جو جانوروں کی خراک ہے وہ متوازن ہونی چاہیے اس میں جو اب عام جو اجزاء ہیں اس کو جب آپ پیلٹ بنائیں گے اب یہ دیکھیں ہمارے جو پاکستان میں بھی پیلٹ بنانے کی مشین بنائی ہے اور یہ ڈیڑھ لاکی ہے پیلٹ بنانے کے ایک آپ ساری چیزیں کٹھی کر کے اور اس کو اب پیلٹ بنائیں گے تو اس پہ انرجی لگے گی بجلی جو ہے وہ چالیس رپی یونٹ سے بھی زیادہ ہے جو کمرشل بجلی ہے آپ جب اس کو موٹر چلائیں گے تو اس کو لیکن یہ پیلٹ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یہ زیادہ تک تر جو ان ملکوں میں جن میں چھے مہینے برب باری رہتی ہے اور دھوپی نہیں نکلتی اور بارشیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اجناس سٹور کرنا بھی مسئلہ ہوتا ہے اگر انہوں نے مکی سٹور کی تو اس پہ فنگس آتا ہے جو علی ہے اور اس کے علاوہ چارہ جو ہے وہ بھی اس کو انہوں نے چارے اور فلر اس کو کہتے ہیں جو چیز اس میں استعمال ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے اجزاء اس میں جذب ہو جائیں تو یہ آپ دیکھیں کہ باہر جو چائنہ وغیرہ ہے انہوں نے چارہ کو خوشک کر کے تو اس میں مکی ڈال دی اب اس میں دو چیزیں آگئی ہیں پروٹین یہ ہے اور جو ایک دیسی اس میں فیٹس تو نہیں ہے اور نہ ہی ویٹامنز ہے نہ مرنر ہے لیکن وہ ونڈا بن گئے تو یہ چیزیں جو ہیں جو ہمارے ملک میں یہ ہی ہے کہ جو پلانٹ آیا باہر سے اس کو پہلے تمام اجزاء کو گرم کر دی اور اس کو گھول کے وہ چیسٹ ہے اس میں گھول کے پھر اس کی پیلٹ بنتی ہے یہ تو اب سیدھا ہی بن گیا چھوٹا یونٹ آگیا چائنہ کا تو انہوں نے ڈریکٹی بنا دی اب ڈیڑھ لاکھ روپے کا جو پلانٹ لے گا اس میں جب آپ اجزاء فرض کریں آپ نے پنتالیس روپے کلو یا پچاس روپے کلو پڑا سویا بین میل اور اس کا سارا آپ نے کی ہے فارمولیشن تو اس میں جو پیلٹ ہے وہ چار پانچ روپے اس کی قیمت بڑھ جائے اور ہمارے ملک میں برف باری تو نہیں ہوتی یہاں تو آپ صرف ایک آدھا مہنہ تھوڑا سا بارشوں کا ہوتا ہے اس کے بعد گرمی ہوتی تو یہ پیلٹ جو بنا ہے یہ زیادہ تر ان مبالک میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل فیڈنگ ہے یہ انٹرنیشنل فیڈنگ اگر وہ پیلٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وائٹامن منرل اور جو بائی پاس فیٹ اور آج کل جو پچاس کلو والے جانور ہیں یا تیس کلو والے جانور ہیں ان کے لیے جو ایڈیٹیو ہیں اس میں جو بائی پاس پروٹین ریومن پروٹیکٹر جو پی ایچ سٹیبلائز کرتے ہیں اور جیس اور اس کے علاوہ ٹاکسن بائنڈر اور جو بائی پاس پروٹین وہ چیزیں شامل کرنا ضروری ہے وہ صرف ہائی پروڈیکشن اینیملز کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں جانوروں کو جب ہم نے بہنسوں پہ دیا جو نمبر فیڈ ہے ہماری تو اس میں بہت اچھے ریزلٹ ہیں پیلٹ میں جب ایک تو وہ گرم ہو کے اس میں جو اس کی وائٹیمن منرل آپ نے جب دیکھا ہوگا وہ تقریبا وہ ہی ہیں جو ہمارے انسانوں میں ہوتے تو آپ جب بھی دوائی اس کو سٹور کریں لیکن جب وہ یہ گرم پیلٹ اور اس میں سٹیم وہ لگاتے ہیں تو اس میں وہ ختم ہو جاتے ہیں وائٹیمن اور ییسٹ اسی طرح جو اور چیزیں ہیں جو کہ وہ باہر کے ملکوں میں تو وہ اڈیشنل ڈالتے ہیں اگر پیلٹ میں دستیاب ہے تو وہ پیلٹ کے ساتھ وائٹیمن منرل بائی پاس پروٹین اور بائی پاس فیٹس ان کو علیہ دا استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے عام جو کسان ہیں ان کو ییسٹ اور جو ایمپورٹڈ جرمنی کے بائی پاس فیٹس اور جو ہائی کوالٹی کے ویٹیمن ہیں وہ دستیاب نہیں وہ بہت مہنگے ہیں اور عام اویلیبل نہیں وہ اس کی پرسنٹیج ہے اس کے مطابق وہ شامل کیے جاتے ہیں تو آپ سے یہی شیئر کرنا تھا کہ یہ جو مشین ہے وہ جو پاکستان میں بن گئی ہے تو اس سے یا باہر کے ملکوں میں چائنا میں ہے اس کا فنکشن جو ہے وہ پاکستان میں کم ہے پاکستان میں جو بڑے پلانٹ لگے ہیں وہ تو ان کے اپنے فائدے میں جب اس میں فلر ڈالتے ہیں فلر آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ جو فلر ڈال رہی ہیں اور اس سے پیلٹ بنتا ہے وہ اگر فلر جو چار پانچ روپے کلو بھی اگر وہ فلر جو وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ وہ دعائی اس میں مکس ہو جائے تو یہ فلر جو ہے وہ تیس پرسنٹ اگر ڈالے سو کلو میں تو تیس پرسنٹ اگر وہ پانچ روپے فلر ہے تو وہ اس کی کاسٹ بھی چالیس روپے ہوتی جس کی وجہ سے یہ جو آج تک میش فیڈ کسی نے نہیں بنائی وہ سارے اسی پہ لگے ہوئے لیکن پیلٹ میں کوئی چیز نظر نہیں آتی تو اس وجہ سے یہ جو پیلٹ مشینے ہیں یہ ابھی میں آپ سے ویڈیو شیئر کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ پیلٹ کس طرح بن رہا ہے اور اس میں تو یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال تھا کہ یہ جو میش اور یہ پیلٹ فیڈ انٹرنیشنل سٹینڈر انٹرنیشنل سٹینڈر تو ضرورت کے مطابق ہوتا ہے جب چھ مینے ادھر بربار ہی پڑے گی تو اس کے مطابق اس کو جو فیڈ کو پیلٹ فارم میں سٹور پیداوار میں پانچ گناہ زیادہ ہیں ان کے لیے جو پیلٹ بنانا کوئی مسئلہ نہیں جب کہ ہمارے لیے جو اس سے کسٹ پیلی زیادہ ہے اور دودھ کی پرڈیکشن کم ہے تو ہمیں تو یہ سیونگ جو اس پہ اس طرح بنانا چاہیے کہ یہ جو عام فارمولیشن ہے جتنے بھی مٹیریل ہے اس میں بھی ملاوٹ ہے جس کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ بہت اہم تو میں آپ سے شیئر کروں گا جو ہماری لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتی ہیں پہلے ہم گاڑی اتارنے سے پہلے ان کا سیمپل چیک کرتی جو کہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے جو چیزیں لیے خود بھی بنائیں گے تو اس میں اگر ملاوٹ ہے تو اس کا ریزلٹ اتنا نہیں آئے گا جتنا کہ آپ نے اس کی قیمت ادا کی ہے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا خدا حافظ